بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام چیز علاقے رکھیں جس کے ذریعے آپ انیشیئٹ کر سکتے ہیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں اور آج میں خاص طور پر زیادہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یورپ جانا بچاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ یا تو وہ اپلائے کرنی پا رہے یا کرنی سکتے یا انہیں کرنا نہیں آتا یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر وہ ان کے پاس دسترس ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ یورپین بیس ڈاکومنٹ بنا کر اپلائے کریں اور کمفرٹیبلی ان سے بات کریں کمپنی سے بات کریں اور پورے معاملے کو انیشیئٹ کریں ویزا کو دیکھیں تمام سوزوں کو دیکھیں وہاں پر میں تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور باقی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اپلائے بھی کر سکتے ہیں یا وہ سپورٹ پھرا چاہتے ہیں یا وہ پڑھے دکھے بھی ہیں یا جو معاملات بھی ہیں لیکن کی پرسنٹ جو میرے لیے وہ ہیں جن کی تعلیم بھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ یورپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر میں ہم بتا دوں کہ پچھلے سال جب ہم نے انفارم کیا آپ کو کہ اٹلی نے اپنی امیگریشن کھول دی ہے جوب ویزاز کھول دی ہیں تو اس میں ہم نے سیزنل اور نون سیزنل ورک ویزے کو پر کام کیا تھا اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی بڑی تعداد کا نمبر کیا تھا تو تقریباً تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار افراد نے اس کوٹے کو انجوئی کیا جس کوٹے کے اندر انہوں نے لوگوں کو بلایا وہ تمام کے تمام جو تھے وہ نون یورپین تھے ٹھیک ہے ان کا تعلق یورپ سے نہیں تھا تعلق ان کا پاکستان سے انڈیا سے بھوٹان سے نیپال سے ریلنکہ سے تھا یہاں پر اب جو ہم دیکھتے ہیں نیا کوٹا دوہزار چوبیس کے لیے تو وہ نظر آتا ہے ہم کو the quota for entry of non-EU non-European union in 2024 جو یورپین ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں یہ برک ویزہ کی تو انس کی میں بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں non-Europeans کی non-European quota جو اب کی بار ہے وہ ایک لاکھ چھتیس ہزار نہیں ہیں اب وہ بڑھ کر ہو گیا ہے ایک لاکھ اکاون ہزار good news کس کے لیے non-Europeans کے لیے جس کے اندر کہتے ہیں کہ جی ستاون ہزار سات سو ستر for work in subordinate relationship that is not seasonal تو ستاون ہزار اٹھاون ہزار لوگ تو وہ ہوں گے جو سیزنل وقت میں نہیں جا رہے اور ان کی معاملے میں آپ اس کو کسی اور معاملے میں اس کو آپ settle down کریں گے یعنی کہ depend کریں گے آپ کے سیلی کے اوپر ہم اس کو assist کریں گے اور آپ کی job سامنے آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی آپ اس quota کے اندر آپ fit بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو کہ آپ بیٹھتے ہو پھر آپ apply کرو گے اس کے لیے ہم نے جو program ترتیب دیا ہے وہ ہمارا platinium program ہے جو target کرے گا جو set کرے گا پورے کے پورے Italy کے program کو اس میں کہتے ہیں سات سو اسی کو ہم self employment بھی دیں گے سات سو اسی کوٹا ہے کوٹا چھوٹا ہے مگر ایسے بہت سار لوگ آ جائیں گے جو self employment کرنا چاہیں گے تو ان لوگوں کی کوٹا دیا جائے گا رکھا ضرور گیا ہے کوٹا اس کے علاوہ پیچاسی ہزار چار سو پچاس seasonal work visa پہ جائیں گے جو تقریباً وہاں پر نو مہینے تو لازمی رہیں گے اپنا seasonal کام کریں گے اس کے بعد وہ چاہیں تو وہ Italy و quit کر سکتے ہیں اور چاہیں تو وہ کسی اگلے کام میں shift ہو سکتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ application جو اس کی جمعہ کروانی ہے وہ submit کر سکتے ہیں by Italian employer جو employers ہیں نا وہاں پر وہ لوگ جمعہ کروا سکتے ہیں 1st January 2024 جو گزر چکی ہے 31 March تک وہ اپنی application submit کروا سکتے ہیں I'm talking about employers in Italy اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ application from non European citizens یعنی کہ آپ لوگ non European citizens can be submitted from 1st April 2024 to my 31st 2024 یہ آپ کے دو مہینے ہیں جس میں یہ applications جائیں گی اب اس سے پہلے کیا ہوگا اس سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ applications جو ہیں پہلے آپ کی filing create ہوگی آپ کی file create ہوگی آپ کی profile create ہوگی اور اس کے بعد جو ہے یہ Italy کے companies میں اور Italy کے جو وہ ہے نا جسے کہتے ہیں recruitment agencies ہیں اس میں وہ submit ہو جائے گی for 1st April 2024 2024 تو اس میں آپ کا جو line لگ جائے گی آپ کی line لگ جائے گی اب document چلے جائیں گے اس کے اندر تو ان کو add request کر دی جائے گی کہ یہ ہم نے کیوں جمع کروائیا documents یہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ applications یہ 2 مہینے تک لی جائیں گی 31 مہینے تک لی لی تے رہیں گے اور اس کو close کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے کن لوگوں کو انٹری دینی ہے اگلے سال تک 9 مہینے کے لیے requirement for Italy work visa get a job offer from Italy یعنی جو میں آپ نے recruitment company کو تمام document بھیجے ہیں اور بتا دیا کہ جی ہم نے کیوں بھیجے ہیں تو وہ جب جمع کروائیں گے تو جو جمع کروائیں گے اور جب letter بھیجیں گے آپ کا نام آرہا ہے آپ کی job کے لیے work visa کے لیے ہے farming کے لیے ڈرائیور کے لیے ہے یا admin کے لیے ہے یا warehouse کے لیے ہے یا جو بھی ہے یا packing کے لیے ہے یا whatever جو بھی ہے تو اس میں آپ کو job offer نکال کے دیں گے اس کے علاوہ apply for work permit پھر apply کرنا ہے اس کے لیے اور وہ process کا حصہ ہے مان لیجیے وہ ہمارا process کا حصہ ہے ہم کریں offer from italian employer the most important is find a job in italy to apply for italian work permit and the italian work visa job offer from italian employer is necessary تو کہتا کہ آپ نے اس کو یہ compulsory کرنا ہے اس کے بعد جب letter آئے گا تو باقی process ہو جائے گا وہ کام کس نے کرنا ہے می recommendation یہ کہ آپ employer جو آپ contract ہوتے ہیں with companies ان کے ساتھ کیا ہے third party کام کر دیتی ہے کہ وہ arrange کر دے گی وہ یہاں بھیجے گی اس کے اوپر work plan apply ہوگا آپ appointment clear ہوگا آپ appointment لے کے جائیں گے اور 51,000 لوگ نے جانا ہے یہ دماغ ہوگا جن کا نام نہیں آیا وہ اپنی پرانی profile استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی upgrade ہوئی ہے تو اس کو upgrade کر لیں مطلب فرزمبل وہ کہتا کہ میں اس ٹرم لکھا تھا کہ میں graduate ہونے والا ہوں لیکن اب میں ہو گیا ہوں تو اس کو ٹھیک کر لو کوئی کورس کر کر لو جو ہم نے بنا کی تھی وہ چلے گی اس میں رد و بدل کر نا پڑے گا جو آپ update ہے وہ کر لیں اور جو لوگ اس سال apply کر رہے ہیں 24 کے رہے ہیں وہ چاہیے completed italian long stay visa application form بھرنا ہے آپ کو passport ratize کرنا ہے proof of accommodation in italy جو آپ employees بھیجے گا وہ لگانا ہے sufficient fund دینے جو جاتے ہوئے پیسے چاہیئے شو money proof of paid visa fee visa fees پہ 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 کیے وہ approve دینا ہے اور diplomas and other certificates جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی initially the long term national visa application will be issued for two years it can be renewed for up to five years یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ initially جو visa لگ سکتا ہے وہ دو سال کا لگے گا اور اس کے بعد وہ بڑھ کر جو اگر renew کر باؤ گے تو وہ پانچ سال کے لیے renew ہو جائے گا اور کیا چاہیے آپ کو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو ہے میں اس کو close کر دوں اب اس کے اندر اور ہم لے کر سکتے ہیں تو اگر خود کرنا ہے تو آپ نے سب سب پہلے تو اگر نئے ہیں اور خود کرنا ہے اگر نئے ہیں خود کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے پروفائل کریئیٹ کیجئے نمبر وان نمبر ٹو اپنا ٹائم بیسٹ مت کیجئے نمبر ٹری جو اٹالین کلچر ہے اٹالین جو کمپنیز ہیں ان کو سمجھنے ایجنسیز ہیں اس میں اٹلی کے اپلائے کر دیجئے اگر آپ سیزنل کے ہیں سیزنل اپلائے کر دیجئے سمجھ میں بات آرہی ہے تو آپ اکارڈنگ کام کیجئے نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو آپ کس یونیک ہے کوئی الگ ہے تو آپ ہماری کانسلنگ بک کر سکتے ہیں کانسلنگ بھی کر سکتے ہیں ہم بیٹھ بات بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر زوم کال کبر بیڈیو کال کبر بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے مسئلہ کلیئر کٹ ہو جائے ہماری کیا پوزیشن ہے اور اس کے بعد آپ اپریل اور مائی ہے اسے درمیان میں آپ پروفائل وہاں جا چکی ہوگی تاکہ لائن اپ ہو ہمارے جان چھوٹی بھی ہو اور اس کے بعد آپ جو بھی جواب آئے گا پروسیسنگ کے بعد آئے گی پروسیسنگ کرنا پھر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے ہم سا کرانا چاہیں گے ہم آٹم میں ہو رہا ہے لانگ ٹرم میں ہو رہا ہے ساری ویزے لانگ ٹرم کر لاتے جو ویزا بھی 6 مہین سے بڑا ہوتا ہے لہٰذا کم از 9 مہین کا ویزا ہے اور آپ نے خود دیکھ لیا دو سال سے لے پانس سال تک ویزا مل جاتا ہے یہ سمردب یہ ہوا کہ آپ اپنا فیوچر وامر آسکتے ہیں پی آر لے سکتے ہیں نیشنلٹی لے سکتے ہیں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپلائے کریں گے اور انشاءاللہ میں پہلے سے ہی آپ دے دوں گوڈ لکھ دے دوں آپ گوڈ لکھ آپ کے لئے اس کام کے لئے آپ زیادہ انٹرسٹ نہ بھی ہوں اٹلی کے لئے یا یورپ کے لئے مگر شنجن اسٹیٹس ہے میں کہوں گا کہ آپ ضرور جائیں اگر آپ کسی بھی کام چالے آتے اگر آپ سب سے چھوٹا ویزا بھی ملتا ہے نو مہینے کا تو آپ کو شنجن ایکسپور کرنے کا موقع ملے گا بہت سار لوگ وہاں پر گئے تھے تو وہ جس کام پر گئے تھے زابط ہے وہ اتنے انٹرسٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے شنجن کو ایکسپور کیا انہوں نے 27 ملگوں کو اسٹور کیا اور اس کے بعد اپنی مرضی کی جاب اس ٹائم وہ اپنی کر رہے ہیں وہ اس ٹائم وہاں پر نہیں ہے جہاں پر وہ ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا لیگل فورمیٹ میں رہ کر گورمنٹ کو اور اعتماد میں لے کر کیا انہوں نے کوئی بھی واقعہ نہیں کیا باقی کے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ سے اللہ حافظ